رمضان شریف بہت 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 مبارک ہو تو آج جیسے ہی نین سے اٹھا رات جب سوئے تھے تو بجلی جو ہے چل رہی تھی تو صبح کو اٹھا میں نے بولا چلو بجلی چل رہی ہوگی تو ویکیوم سے جو ہے کمرہ بھی صاف کر لیں گے اور گھر بھی صاف کر لیں گے تو جیسے ہی اٹھا کے پتہ لگا کہ بجلی گئی ہو یہ بجلی نہیں آ رہی ہمارے یہاں گاؤں میں جو ایک تو بجلی کا مسئلہ اور پانی کا مسئلہ بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ بجلی کا کوئی عطا بتا نہیں ہوتا پانی کا کوئی عطا بتا نہیں ہوتا پانی ہوتا بھی تو کھارا پانی ہوتا ہے جو نمکین پانی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پانی کی ہمارے پاس بہت ہی زیادہ تنگی ہے بجلی کی بہت ہی زیادہ تنگی ہے ایک دن آتی ہے دو دو تین تین دن وہی پتہ نہیں ہوتا بجلی کا آتی بھی ہے تو کبھی ڈیم کبھی بلکل چلیں جیسی نہیں ہوتی تو میں ابھی یہاں پہ آیا ہوں جو ہمارے گھر کے سامنے پانی کا طلاب ہے وہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پہلے کتنا زیادہ بھرا ہوا ہوتا تھا اور اب بلکل کھالی ہو گیا ہوا بلکل کھالی اور میں جو ہے فرس ٹائم اس کو جو ہے کھالی دیکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے پانی دریا سے جو ہے دریا سے آگے کہیں نہر وغیرہ سے جو ہے پانی نہیں چھوڑا گیا ہمارے اس شہر کی طرف تو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جو ہمارے گھر کے سامنے طلاب ہے پانی کا بلکل سو گیا ہوا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا طلاب بلکل کھالی ہو گیا ہوا ہے اور یہ جو ہے آپ اندازہ لگائی سکتے ہوں گے کہ یہ دیکھیں یہاں یہاں تک جو ہے پانی کا طلاب بھرا ہوا ہوتا تھا یہاں تک بلکل فل ہوا ہوتا تھا اور اب دیکھیں کیسے کھالی ہو گیا ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ واقعی میں پانی کی ہمارے پاس کتنی تنگی ہے اور ہمارے پاس جو پانی آتا ہے زیادہ وہ کھارا پانی آتا ہے نمکین اس سے جو ہے بال وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں ابھی میرے تقریبا بال خراب ہونے لگ گئے ہوئے کیوں اس کی وجہ کہ نمکین پانی سے نہانا نمکین پانی سے آتما دونا نمکین پانی سے وضو کرنا جیسے کہ آپ لوگوں نے طلاب دیکھا پانی کا طلاب بلکل خالی ہو گیا ہوا ہے اینڈ ہو گیا ہوا ہے پانی کے طلاب کا بس ہمارے گاہ میں یہی ایک دو سٹرگل ہیں کہ پانی کی تنگی اور بجلی کی تنگی ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ہے بجلی کا حل ہو جائے تو پانی کی تنگی بھی دور ہو جائے گی اب کیسے اب ہمارے گھر کا جو موٹر ہے اس کی پائپ لین خراب ہو گئے ہوئی ہے اب پائپ لین ہم کیوں نہیں بنوا رہے پائپ لین اس کی وجہ سے نہیں بنوا رہے کہ ہم پائپ لین بنوا بھی لیتے ہیں تو بجلی کا کوئی پتہ نہیں دو دو مہینے بجلی نہیں آتی ابھی پچھلے سال تقریبا کوئی سات آٹھ مہینے ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں تھی ٹھیک ہے تو اب بجلی کا ایک کم فرم ہونا ہمارے پاس کہ بجلی آنی آنی ہے ٹھیک ہے چاہے دن میں ایک دو گھنٹہ آنی ہے تو ہم جو پائپ لین ٹھیک کروا دیں لیکن بجلی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آنا ہے کب نہیں آنا کب آتی ہے کب چلی جاتی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا بجلی کا اس کے جاسے پائپ لین ٹھیک ہی نہیں کروا رہے درگزر کری جا رہے کہ بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ہی جو ہے پائپ لین بھی ایک دفعہ رینیون ڈلوا لیں گے پہلی والی پائپ لین جو ہے وہ خراب ہو گئی ہوئی ہے تو اب جو ہے نہیں سرے سے دوسری پائپ لین لگوائیں گے تو میں نے تو یہی سوچا تھا کہ سولر والا موٹر جو ہے پانی والا موٹر وہ لگوائیں لیکن ابھی جو ہے پینڈنگ کیا ہوا ہے اس کو بھی تاکہ دیکھیں آگے تھوڑا چل کے کیا بنتا ہے کیا نہیں پھر جو ہے یہاں کا بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے کہ جیسے کہ میں نے سعودیہ میں دیکھا تو ساری جو تاریں تھی بجلی کی وہ ساری انڈرگراؤنڈ تھی اور وہاں پہ ایک یہ بات تھی کہ جس گھر نے بل نہیں دینا پہ نہیں کرنا بل اسی کے ہی گھر کی بجلی کاٹے گی تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں ہمیں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں ایک دو گھر نے بل پہ نہیں کیے ایک دو گھر نے پیسے نہیں دیے تو اس کی جاسے سارے گاؤں کی بجلی بند ہوئی ہو جاتی ہے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے بجلی کا باکستان میں بہت زیادہ مسئلہ اسے مرے جو کہ جلے گاہوں میں بہت زیادہ مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ بہت زیادہ بہت زیادہ بڑے شہر میں کافی حد تک ٹھیک ہے ، لیکن بجلی بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے گاؤں کا رہنے کا بھی مزہ اپنا لگ ہے گاؤں کی لائف اچھی ہے میں بڑے شہروں میں بھی رہا ہوں گاؤں میں بھی رہ رہا ہوں گاؤں کی لائف پر سکون لائف ہے لیکن یہ مسئلہ نہ ہو پھر میں کہتا ہوں کہ بندہ گاؤں سے نکلے ہی نہ یہ مسئلہ ہاں لونے چاہیے ایک بجلی کا ایک پانی کا سندھ میں تو ایسے بھی پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے آپ دیکھتے ہوں گے دھیاتوں میں جو عورتیں پتہ نہیں کتنے کتنے میل دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں بڑا ہی مشکل ہے گاؤں کی لائف میں رہنے کا اگر یہ دو مسئلہ ہیں ایک بجلی ایک پانی اگر یہ دونوں مسئلہ حل ہو جائیں تو میں کہتا ہوں گاؤں جیسی لائف آپ کو کہیں نہیں ملے گی آپ بڑے سے بڑے شہر میں بھی رہ رہے ہیں تو گاؤں جیسی لائف آپ کو نہیں ملے گی گاؤں جیسا مزہ آپ کو بڑے شہر میں نہیں ملے گا گاؤں کی لائف سٹرگل لائف گرمیاں بھی آگئی ہوں بہت زیادہ دوب چلتے ہیں گھر کو واپس میں نے بلا گیا تھوڑا آپ لوگوں کو اپنے گھر کے سامنے والا طلاب بھی دکھائیں اور تھوڑی بہت آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کریں ہمارے گھر کے سامنے ہی بلکل جمیل بھائی کی شوپ ہے پینچر شوپ موٹسکلے وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں موٹسکلوں کو پینچر وغیرہ لگا دیں السلام علیکم کیسے ہو جمیل بھائی الحمدللہ کل توریاں اٹھا لی تھی ہاں بس یار مجھے تھوڑی دیر ہو گئی شام شام پنجے بھائی کرنا شام کو انشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں کہ کل بھی توریاں انہوں نے نکالی تھی تو میں جو ہے لیٹ ہو گیا ہوا تھا تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج شام پانچ بجے پھر سے توریاں نکالیں گے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آؤں جمیل بھائی کے پاس اور جمیل بھائی کے ساتھ توریاں وغیرہ جو ہے وہ نکالوا ہوں اور ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ جی ہمارے جمیل بھائی کی شوپ ہمارے گھر کے بلکل سامنے جو ہے انتی پینچر تائر شوپ ہے اور موٹسیکل وغیرہ بھی ٹھیک کرتے ہیں پینچر وغیرہ بھی لگاتے ہیں تو میں نے اولا کہ آپ لوگوں کو جمیل بھائی کی دکان بھی دکھا دیں دکان بھی گھما دیں آپ لوگوں کو جی تو میں گھر آ گیا ہوا ہوں بجلی آ گئی ہے لیکن بجلی دیکھیں کیسے بلف جو ہے جھٹکے مار رہا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجلی ہمارے پاس صحیح نہیں چلتی بالکل ایسی اب دیکھیں اب صحیح ہو گئی اب صحیح ہو گئی لیکن پھر کچھ دیر بعد جو ہے یہ جھٹکے مارنا شروع ہو جائیں گے بجلی کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا اور دکھا بھی دیا کہ یہ دیکھیں اب صحیح ہو گئی اب صحیح ہو گئی یہ دیکھیں پھر سے بجلی جھٹکے مار رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب صحیح ہو گئی اب صحیح ہو گئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ڈیم ہو گئی بس سیار کیا کریں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بجلی کی حالت دکھا دی اب ایسے میں سٹیپ لائزر نہ چلے تو اور کیا ہو بجلی والی چیزیں خراب نہ ہو تو اور کیا ہو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ یہ سیور بلف لگائے ہوئے ہیں سیور بلف لگائے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے ڈیم بجلی میں بھی صحیح چلتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی ڈیم بجلی ہے کہ یہ بھی صحیح سے نہیں چل رہے ہیں چیزیں تو خراب ہوں گی جب بجلی ڈیم آئے گی ابھی بھی ہو گا رہی ہے کچھ نہیں کر سکتے جی تو شام ہو گئی ہوئی ہے تو جمیل بھائی ابھی پھری ہوئے ہیں تو جمیل بھائی نے کہا کہ آؤ توریاں نکالنے چلتے ہیں تو میں نے مولا چلو چلتے ہیں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں توریاں بھی نکالتے ہیں یہ کچھ توریاں جو ہے نکالی ہوئی ہیں جمیل بھائی کے بھائی نے اور والد صاحب نے یہ کچھ توریاں نکال کے یہاں پہ رڑی میں رکھی ہوئی ہیں اب چلتے ہیں جمیل بھائی کے ساتھ جی تو یہ دیکھیں توریاں نکال رہے ہیں جمیل بھائی یہ کُا لیے خبر یہ کیا لگل fight بخشی listeners بھائی میں جے یہ ہاں نائنپکینم آئے نہرتنے میں بھائی اسے پوچھا آپ کوoop پٹا چلتا ہے یہ تیار ہوگی ہیں کیوں اور نہیں ہویا تو جو بھائی نے بھائی انگین کا général疾ہ جو چھوٹی ایسی توریاں وہ رہنے دیتے ہیں جو چھوٹی ایسی توریاں جمیل بھائی توریاں نکالتے ہوئے جمیل بھائی نے کہا اب بھی نکالو میں نے کہا مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی یہ ایک دو یہاں پہ یہ نظر آ دی گئے یہ جی یہ ایک توری نکال لی گئے یہ لو جمیل بھائی تو ابھی چلتے ہیں گھر واپس ٹھیک ہے جمیل بھائی ملتے ہیں کل انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ جی تو میں نے جمیل بھائی کو بھائی بھائی کے دیا ہے میں نے اولا ملتے ہیں کل انشاءاللہ تو آج کب لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ آپ لوگوں کو انشاءاللہ پسند آئے گا پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا باقی انشاءاللہ آج پہلا روز ہے بہت ہی خوشی ہے ماشاءاللہ رمضان شریف کے آنے کی تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ سب مسلمان بھائیوں نے کہ ہمیں جو اس وعبا سے جلد اس جلد نجات عطا فرمائے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے سلامت رکھے دعا میں آدھ فی امان اللہ اللہ حافظ موسیقی